ایک دکھیا کی سناتا ہوں یہ داستان ہے سری بالا جی کا دھام یہ کتنا مہان ہے ایک دکھیا کی سناتا ہوں یہ داستان ہے سری بالا جی کا دھام یہ کتنا مہان ہے ایک دکھیا تھی غریب توٹا خاندان تھا بیماری سے پتی بھی اس کا پریشان تھا بگل میں پڑوشی بڑا بے ایمان تھا کرتا تھا تنتر بدیا بڑا سہتان تھا دیکھی کمائی ان کی تو ان سے جل گیا جب کچھ نہ بن سکا تو ان پہ جادو کر گیا کروایا تھا علاج مگر فرق نہ پایا پھر تنتر منتر میں بھی پیشہ خوب گمایا ایک سنت نے انہیں پھر راستہ بتا دیا بالا جی کے دھام جانے کا سجھاب دے دیا پتنی نے کہا دیر نہ ہرگز لگاؤں گی لے کر کے اپنے پتی کو مہنڈی پر جاؤں گی مہیمہ سنی ہے میں نے بھی بالا جی کے دھام کی میں بھی جلاؤں گی جوتی بالا کے نام کی لے کر کے رام نام وہ گھر سے نکل پڑے پھر بالا جی کے دھام پتی پتنی چل پڑے بالا کے دھام جا کے وہ سنکٹ بگڑ گیا ایک پل میں ہی بیچاری کا پتی مر گیا پتنی پچھار کھاتی تھی روتی تھی بار بار بالا جی تُو نے لوٹ لیا میرا کیوں سنسار بالا جی تُو نے لوٹ لیا کیوں میرا سنسار ہم تیرے دوار آئے پتی پتنی پیار سے اب تیرے نام آئے پتی پتنی پیار سے پر لٹ گئی او بالا جی میں تیرے دوار پہ اب دکھاؤ لو دکھاؤ پربوں اپنی مہمال لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ اب دکھاؤ اب دکھاؤ ربوں اپنی مہمال لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ موسیقی تُو نے مہکتے گلجار کو کون کہے گا تجھے تُو پانا دیاوان ہے دین دکھیوں پہ صدا رہتا مہربان ہے آج میں نے مہمہ تیری لیے سب جان ہے دیکھ لیا دھو کا ٹھوڑ کیسا ہنمان ہے پھوٹا ہے وشواس میرا آج تیرے دھام سے دنیا سے میں کیا کہوں گی جا کے تیرے دھام سے چیک کر وہ بولی پھر چھوڑیوں کو بھوڑ کر دیکھ اپنی جان تیرے ترپ سرپ دھوڑ کر دیکھ کے دکھی آپ کو کچھ لوگ وہاں آ گئے پنڈے اور پجاری سبھی اس کو سمجھا رہے جو بھی سمجھائے اسے پتھروں سے مارتی اور کبھی پگلی کی طرح وہ پیچھ بھاگتی ہو گئی وہ پگلی اس نے کپڑ کی یہ تارتا بال اپنا نوچ کے بالوں سے کہتی بار بار لو دکھائو لو دکھائو پربھوں اپنی مہمہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ اب نکھاؤ پربھوں اپنی مہمہ لٹ گئی میں ابھاگن یہاں پہ جو لوگ مہدی پر جاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بالا جی کی مہمہ کتنی سچی اور کتنی مہان ہے اراد بنتے ہیں بن بن کے بگل جاتے ہیں وہی مہنگی پر جاتے ہیں جنہیں بالا بلاتے ہیں بھوک اور پیار سے ہردے میں ہوتی تھی جلن ہو تھی بے ہوش کبھی گرتی تھی وہ بار بار ہو گئی بے جان پھر بھی مانتی نہیں تھی حال دیکھ کے اس دکھیا کا حال ایک مہن توہاں آئے بالا جی کا جل اس کے موں میں ڈالا اور چھیٹا مار کر اس سے بولے حال کیا ہے بیٹی سنا مجھ کو یہاں بیٹھ کر کس لیے تو ہو رہی ہے اس طرح سے بے خبر روکے کہے بابا میرا پھوٹ گیا بھاگ ہے آج میرا اس جہاں سے لٹ گیا سہاگ ہے بولے بابا بیٹی ذرا آسو اپنے تھام لے پریم سے اکبار سری بالا جی کا نام لے شرنوں میں ارجی لگا بالا سے تو پھریاد کر کہنا میرا بھالا جی گھر پھر تو آواد کر چیت کے بولی بابا جھوٹا تیرا جعان ہے اس جہاں میں اس ورنہ کوئی بھگوان ہے ہاتھ میں پتھر اٹھا بابا پہ برسان لگی چیت کے وہ پگلی درد اپنا سنانے لگی لو دکھاؤ پربوں اپنی مہمان لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ اب نکھاؤ پربوں اپنی مہمان لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ لٹ گئی میں ابھاغن یہاں پہ وہ سنت بابا کون تھے وہ دکھیا نہیں پہچان پائی کیونکہ وہ بیچاری پتی کے گم میں اتنی چھوڑ تھی کی پگلی ہو کر کے ادھر ادھر بھاگ تھی کبھی پتھر اٹھا کے لوگوں کے سر کو پھوڑتی کبھی بے ہوش ہو کر کے گر جاتی سنکٹ نے اس کے پتی کو بے جان کیا خوشحال گھر تبا پریشان کر دیا جو بھی اس کے پاس آتا پیچھے اس کے دوڑتی ہاتھ میں پتھر اٹھا کے سر کسی کا پھوڑتی چھیک کے بولی تُو سچا بالا بلوان ہے گھر پتی کو جندہ تجھے رام جی کی آن ہے کیا ملا نردائی تجھے سوہاگ میرا لوٹ کر جگنا چور ہو گیا دل میرا تو ڈھوٹ کر ہے اگر سچا تو تُو کیوں سامنے آتا نہیں کیسی ہے مہی مہا تیری کیوں ہم کو دکھاتا نہیں پھالا کی چوکھٹ پہ سر کو بھوڑتی تھی بار بار پھوٹ گیا مہا تھا اس کا کھون کی بہتی ہے دھار آج تیرے دھوار سے پتی بولے کے جاؤں گی اگر نہ سنی تو تیرے دھام پہ مر جاؤں گی ہو گئی بے ہو سے اپنے ہو سے پھر وہ کھو گئی تھوڑی دیر میں اکھٹی بھیڑ وہاں ہو گئی کہتے کچھ لوگ یہ پگلی بچاری مر گئی لگتا ہے دنیا سے یہ کنارہ کر گئی بھالا کے مندر سے پھر آواج آئی کان میں بھاگیوان آنکھ کھول کھوئی کس کے دھیان میں پریم سے تو بھالا جی کی جے جے کار بول دے او دیوانی پگلی اپنی آنکھیں اب تو کھول دے کھولی آنکھ چمتکار دیکھا پڑی سوچ میں بایا اس نے خود کو اپنے پتی کی ہی گود میں بولی پتی سے پیا یہ کیسا چمتکار ہے موسکر آ کے بھولا یہ بھالا جی کا دربار ہے سوکے ہوئے بھاگ کو یہ پل میں ہی کھیلاتے ہیں برسوں کے بچھڑے ہوئوں کو آپ ہی ملاتے ہیں ہمیں مار دیا تھا اس سنکٹ سیطان نے دیا ہمیں جیوٹ ایک سنتجی مہان نے پتی بولا بھاگوان میں تو سو رہا تھا موت کی نیند میں ایک لمبے چھوڑے مہنت نے مجھے جگایا بولے اب تیری پتنی وہاں بیٹھیں تیرا انتظار کر رہی ہے اس مہنت کے سر سے خون کی دھار بہ رہی تھی میں نے پوچھا مہاراج یہ خون آپ کے سر سے کیوں بہ رہا ہے تب مہنت کہنے لگے میں نے اس سنت سے پھر پوچھا ہے بار بار کیوں تمہارے سر سے بابا بہے خون کی یہ دھار کیسے بابا چھوٹ لگی یہ ہمیں بت لائیے میں بالک آپ کا مجھ سے نہ کچھ چھپائیے ایک پاگل بیٹی نے گش سے میں آج ہار کے گر دیا گھایل اسی نے سر پہ پتھر مار کے میں دکھی نہیں ہوں اس کے دیئے اپوہار سے وہ ابھی نادان ہے اس مت کبھی سنسار سے ہے بڑی جدی وہ پگلی تھوڑی سی نادان ہے کیا کہوں میں اس سے وہ تو میری ہی سنسان ہے سنکے وہ تو چھوک گئی پتی کے بیان کو میں ہی مار بیٹی اس بابا دیاوان کو بانڈی پتنی پتی سے نادیر اب لگائیے بالا جی کی سوامنی بھورن بنوائیے بالا جی سے جھما مانگنے کو ہم تو جائیں گے سوامنی کا یہ بھوگ بابا کو چڑھائیں گے پتی پتنی دونوں ہی مندر کی اور جب بڑھے ہاتھ میں سوٹا لیے حنومان جی سمکھ کھڑے دیکھ کر حنومان جی کو اچھ رج میں پڑ گئے جوڑ کر کے ہاتھ ان کے چرن میں ہی گر گئے ہسٹ کسٹ بدن اور بجا بلوان تھی رام نام کی دو سالہ پہنے تھے حنومان جی دیو بے روپ ماتے پیتے لگ سوٹا ہاتھ میں آئے پربو درش دینے رام جی کے ساتھ میں چرن چھونے کے لیے وہ دونوں جب آگے بڑھے ہوئے لکت پربو تو وہ دونوں ہی پچتا رہے روکے وہ کہنے لگے بالا جی چھما کیجئے ہو سکے تو درش ہمیں پھر دوبارہ دیجئے دھنے ہے مایا تمہاری پربو دیعوان ہو ہم نہیں پہچان پائیں اپنے ہی بھگوان کو لائے سوامنی سویکار پربو کیجئے اپنے سری چرنوں میں تھوڑی سی جگھا دیجئے بالا جی مہیمہ تمہاری بڑی ہی اپار ہے پوجتا ہے تم کو تبھی سارا سنسار ہے پتی پتنی بالا جی کی بھگتی میں ہوئے مگن دیرہ کی گانے لگے بالا جی کے پیارے بھجن پھر دکھاؤ پھر دکھاؤ پربو اپنی مہیمہ بن گئی پھر سہاگن یہاں پہ بن گئی میں سہاگن یہاں پہ بن گئی میں سہاگن یہاں پہ